جاہندر نمسکار میرے سیر سینیو لارلو راڈلیو سواگت آپ کے اپنے ویڈیو چنل آرم ایک ایڈمی پر لارلو آج کا ویڈیو اسپیس لیے آپ سبی کے لیے بہت سارے بچے ایسا سی جیڈی کی میریٹ کو لے کے چنتیت ہو رہے ہیں ابھی بھی ایسا سی جیڈی دوزار اکیس کی میریٹ کے سر ہمارے راجے کی کتنی جائے گی یا کس پرکار سے میریٹ آئے گی آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں لارلو کی ایسا سی جیڈی کے آج میں میریٹ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو جانگار دیتا ہوں تو بہت ضروری آپ کے لیے بہت ضروری چوزنا ہے کہ ایسا سی جیڈی کی میریٹ بنتی کیسے آپ کو دیکھو مالو میں بتا دوں کہ ایک ایسی پلس جائے گی ایسی پلس جائے گی یا اتنی جائے گی اتنی جائے گی بتانے سے فائدہ نہیں آپ اس چیز کو سمجھئے جائے گی ایسا سی جیڈی کی میریٹ ہے وہ کس پرکار جائے گی آپ جو پیپر میں آج جو نمبر لارے ہو یا جو دیکھ رہے ہو اسے گھبرانہ نہیں ہے بیٹا گھبرانہ نہیں ہے بہت سارے لڑکوں کے کم نمبر آ جائے رہے بولے ہمارا نمبر نہیں آئے گا یا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ہے پیپر میں سکورنگ نہیں ہو رہی ہے پہلے بات کو سمجھئے گا کہ ایسا سی جیڈی کی جو میریٹ بنتی ہے اس میں کتنے پڑھا ہوتے ایک چیز دور بتا دو لڑ لو کہ اب ہم سے جھوڑنے کے لیے ہمارا ٹیلی گرام گروپ کمانڈو کیڑ بھی اسے جھوڑ جائیے دوسرا آپ اگر اکیڈمی میں آکے تیاری کرنا چاہتے ہیں ہمارے شات تو ہماری اکیڈمی ہے کچامن سیٹی رازستان ٹھیک ہے آپ آکے تیاری کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ہیلپ لائن نمبر دیتا ہوں نائن فائیپ 88810608 لڑ لو ہمارے یہاں پہ گارنٹی بے چلتا ہے اگر آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کو فیس ریٹن کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ ان دونوں نمبروں پہ کول کر سکتے ہو اگر آپ کیوں فیجیکلی تیاری کرنا چاہتے ہو تو پر منت بیچ بھی اویلیبل ہے جو اس نمبر پہ کول کر کے آپ جہانکاری لے سکتے ہو اب میں بتاتا ہوں دیکھو ایسا سی جی ڈی کی جو میریٹ ہے اس کے پیچھے کیا گنیت ہوتی ہے دیکھو پیٹا ایسا سی جی ڈی میں تو سیٹے سب سے پہلے راج جی اسطر پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے کسی اسطر پر راج جی اسطر پر ہے یعنی الگ الگ راجی کی الگ الگ لیمیٹیڈ سیٹے ہوتی ہے ہر ایک سے اگرٹر کی یہ کیول ایک ہی نہیں تاہی بی ایس اپ ہو تاہی سی آئی ایس اپ ہو سی آر پی اپ ہو اس بار سی آر پی اپ جیسے ہے نہیں ہے نائی نہیں ہے اس سب ہے سم رائی پیلا سب کی سیٹے فکس رہتی ہے اس کے بعد میں راج جی اسطر کے بعد میں جو راج جی میں تو سیٹیں ہاتی ہے وہ لڑ لو ڈیوائیڈ ہوتی ہے جھلا پر آپ بولو کہ سی جھلو میں بھی سیٹے الگ الگ ہوتی ہے کیا نہیں نورمالی الگ ایسا نہیں کی بھئی اجمیٹ جی لے کیا الگ آیا جی پور جلے کیا الگ آیا یا ڈلی کا کوئی جلا تو اس کی لگ ایسے نہیں جی لو میں تین کیٹیگریہ منتی ہے کون کون سے تین کیٹیگریہ منتی ہے میں آپ کو بتاہ جیسے ایک ہوتی ہے سب سے جو جہاں پر میریٹ کم جاتی ہوتی ہے نقسل جتنے بھی نقسل پر بابی شیطر ہے ان کو الگ باٹا گیا دوسری جو اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بورڈر جو بورڈر ایریا ہے اس کی الگ میریٹ بنتی ہے اور تیسرے میں آتے ہیں جیدہ تر لوگ جنرل یہ اس پرکار سے میری ڈیوائیڈ ہوتی ہے اب شیطے میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے کہ میں نقسل ایریا کی اتنی شیطے رہے گی بورڈر کی اتنی اور جنرل کی اتنی اب نقسل میں بھی لاد لو کیا ہوتا ہے کہ نقسل میں بھی شیدہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا نقسل میں بھی الگ الگ کی ایس ٹکیٹ ایگری کی اتنی رہے گی ایسی کی اتنی رہے گی او بی سی کی اتنی رہے گی اور ای ڈیوائیڈ کی اتنی رہے گی اس پرکار سے شیطے ہیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں نقسل میں سیم اسی پرکار سے بورڈر میں بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور سیم اسی پرکار سے جنرل میں بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس پرکار سے سب سے پہلے شیٹے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ جنرل ڈیوائیڈ کی ایس تی کے ٹیگر کی الگ میریٹ رہے گی ایس تی کی الگ رہے گی او بی سی کی الگ رہے گی اور ای ڈبلو ایس کی الگ رہے گی جنرل میں بھی ایسا ہوگا نقسل میں بھی ایسا ہوگا بورڈر میں بھی ایسا ہوگا تو سب سے کم میریٹ جو جاتی ہے جلو میں اس کی نقسل کی کم جاتی کیونکہ یہ نقسل پروبائیشی طرح ہے یہاں پر پڑھنے لکھنے کا اس طرح کم رہتا ہے اس کے بعد جو بورڈر سے سٹے اسٹیٹ ہے ان میں کئی دگر شیٹے کھالی بھی رہ جاتی ہے نقسل میں بہت بار ایسٹی کے ٹیگرے ایسٹی کے ٹیگرے شیٹے بھی کھالی رہ جاتی ہے تو آپ کو جو اسے میں نے سکور بتایا کہ اسی نمبر لانے اب جو نقسل سے اگر ان کو اسی لانا ہے تو اگر نقسل ایسٹی کے ٹیگرے گا چالیس بھی لائے گا تو سلیکسن ہو جائے گا سمجھے بات کو اور جو جنرل ڈسٹک سے ہیں اور اس کا ڈسٹک بورڈر بورڈر کچھ نہیں پڑتا مطلب یہ جو فکس جو اسٹیٹ ہے جیسے یو پی راجستان حریانہ پنجاب یہ جو اسٹیٹ ہے دلی مہارشتر یہاں پر میٹ ٹوڑی سے اوپر جاتی ہے ضرور نہیں باقی بھارت کے دیکھو میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر کہ بھارت میں ٹوٹرل ہے 29 راجیوں میں سے 11 ایسے راجی ہیں جہاں پر اسیسی جیڈی کی میٹ اچھی رہتی ہے اچھی کا مطلب کہ وہاں پر ایک سکورنگ میریٹ رہتی ہے لیکن انہوں میں سے بچے بھی جو 18 راجی ہے نا بیٹا ان کی میٹ بالکل نورمل رہتی ہے یہاں تک ہی انہوں میں سے کئی سٹیٹ کی میٹ تو 33 پر بھی رہتی ہے اور 34 پر بھی رہتی ہے جنرل کیٹیگری بھی کئی بار 50-60 تک ختم ہو جاتی ہے اسٹی اسٹی کی تو یہاں پر 33-33 پر بھی رہتی ہے لڑکیوں کی ٹھیک ہے وہ سٹیٹے بھی کھالی رہ جاتی ہے کئی ایسے راجی ہے جہاں پر سٹیٹے بھی کھالی رہ جاتی ہے اسٹی کیٹیگری جیسے آپ اگر ادار نہ دوں میں آپ کو ایک بڑے راجی کا تو بھیار کھالے لیجی بیہار میں پچھلی بار بیہار میں پچھلی بار بورڈر ایریا سے اسٹی کیٹیگری کی شیٹے کھالی رہی ہیں تو شیٹے کھالی بھی رہتی ہے اس پرکار سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ان پارٹوں میں الگ الگ پارٹ میں میٹ بنتی ہے اس کے بعد میں اس چیز کو سمجھئے کہ یہ تو ہو گیا چلہ اس طرح پر میٹ بننے کا اب آپ کو پتا نہیں ہے میٹ کیسے بنتی ہے راپ حال تو اگر اس کو کر رہے ہو تو مطلب ہی نہیں ہے اب دوسرا اگر ہم آئیں گے اگلے پڑاؤ میں یہ تو ہو گئی آرکسی چھٹے اب دوسرا کیا ہوتا کہ ابھی اس ایسی جی ڈی کا آپ کیا دے رہے ہو بیٹا پیپر دے رہے ہو پیپر کا مطلب ہے کہ پہلا پڑاؤ پیپر یا ایگزام بول دیجئے کہ یہ ہے پہلا پڑاؤ پہلا پڑاؤ کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ پہلا پڑاؤ ہے اسی سے میریٹ نہیں آئے گی جیسے ایسی جی ڈی میں مان کے چلیے پچیس ہزار دو سو اگیتر پت ہے ٹھیک ہے تو پیپر میں لگ بگ دس گناہ کے آس پاس پیش کریں گے یہ نہیں آپ مان کے چلیے کہ دو لاک پچاس ہزار کے آس پاس دس گناہ کے آس پاس تو پہلی جو میٹ بنے گی وہ دو لاک پچاس ہزار کے پدوں کے آس پاس کی بنے گی یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ ہر بار اپنے رول چینج کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ زیادہ ہی کر سکتے ہیں اس سے کم نہیں کریں تو یہ میریٹ بنے گی اس کے لیے ایک آنکھڑ آئے گا اس کے بعد میں دوسری جو جائے گا وہ جائے گا فیزیکل اب میں آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں بتانے والا ہوں دھیان رکھنا فیزیکل جو ٹیسٹ ہوگا فیزیکل جو ٹیسٹ ہوگا اس میں بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے کیونکہ جو پیپر میں نمبل آ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے سے میں ایکزام سینٹر پہ گیا بہت سارے سے بچے جن کی ہائٹ بھی نہیں لیکن وہ پیپر دے رہے کیوں ایکسپینیس کے لیے یا نمبر ماننے کے لیے تو فیزیکل دینے بھی جائیں گے لیکن وہ چھٹ جائیں گے تو ان میں سے کچھ حصہ فیزیکل میں چھٹ جائے گا پھر فیزیکل کے بعد میں میریٹ آئے گی اور میریٹ آنے کے بعد میں پھر جن کا میریڈیکل ہوگا کیا ہوگا میریڈیکل ہوگا تو انہی میں سے جیسے مان لوگ یہاں پر دستگونہ ڈائی لاکھ پاس کے اس میں سے مان لوگ پچاس زار یا ساٹھ زار بچے ایسے ہوں گے ستر زار بچے ایسے ہوں گے جو پھیل ہو جائیں گے فیزیکل میں اب کتنے بچے ایک لاکھ ستر زار ایک لاکھ ستر زار جو بچے ہیں اون میں سے فیزیکل میں کئیوں کا کام تمام ہو جائے میریٹ آئے گی فیزیکل سے میریڈیکل کی تو اس میں رو جائیں گے اب ایک چیز اور بتاؤں میں فیزیکل کے سمیں آپ کے دوکومیٹس ویریفیکیرسن ہوں گے تو میں بتاؤں یہاں پر بھی بہت سارے پھچنے والے جن کے فورم ریجیکٹ نہیں ہوئے لیکن یہاں پر پھچیں گے کیوں پھچیں گے کیونکہ انہوں نے کیا کیا یا تو انہوں نے پھچ جائے گا تو وہاں پر ایسے بھی بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے ٹھیک ہے اب ایسے کرتے 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 آئے بھائی میریڈیکل پر اب میریڈیکل میں آتے آتے یہ آپ کے جو بچیں گے ساٹھ ہزار کے آس پر جو میریڈیکل پاس رہیں گے اور انتیم جو میریٹ آئے گی ان میں سے آئے گی ان ساٹھ ہزار میں سے پچیس ہزار دو سو اگیتر چھنے جائیں گے با سمجھ میں آئی ایسے بنتی ہے میریٹ تو آپ ایک بڑا آنکھ رہا مت پکڑیے گی اسی میریٹ جائے گی یا ستری میریٹ جائے گی یا نبی میریٹ جائے گی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میریٹ کے لئے بہت آنکھ رہے ہیں اور بہت لوگ ایسے ہیں جو میریٹ کو نمبرنگ میں بڑھاتے ہیں لیکن ریل میں وہ الیجیبل طور پر نہیں ہے کیوں یا تو فیسیکلی فٹ نہیں ہے یا میڈکلی روپ سے فٹ نہیں ہے تو وہ چھٹ جائیں گے بڑے بڑے آنکھ رہے والے بہت سارے لڑکے جو کوئی ہائٹ میں نہیں ہے کوئی کس میں نہیں ہے تو آپ کا کمپیٹیشن یہ مان کے چلیے کہ جو پیپر میں ہو رہا اتنا نہیں ہے جو پیپر میں اسکورنگ بتا رہے ہیں جیسے ابھی تک جتنے ہی پیپر ہوئے ہیں زیادہ تر بچے میکسیمم اٹینڈ کیونسن سیونٹی فائیب سیونٹی فائیب سیونٹی فائیب بتا رہے ہیں تو آپ سوچ لیجئے کیا زیادہ تر بچے ستر سے پچھتر بتا رہے ہیں مان لوگ کچھ ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے اسی بھی اٹینڈ کی ہے تو کیا میریٹ اسی ابھی سے چلی جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا میریٹ یہاں سے گھرے گی نیچے کیوں کچھ فیجیگل میں ٹلیں گے کچھ میڈیگل میں ٹلیں گے آپ جو ایک آنکھڑا دیکھ رہے ہو پچھلی میریٹ کا جیسے ہم نے بھی بتایا گیا آپ پچھلی میریٹ کا آنکھڑا دیکھا گھر ہو آپ کو ایک چیزیں وہاں پر سمجھ میں آئی گی کہ آپ کی راجعہ کی دیکھیں لیکن جو آنکھڑا ہے بیٹا وہ نورملائیزیسن کے بعد میں ہیں وہ نورملائیزیسن آپ کا بھی ہوگا یہ اس کا پلس پوئنٹ آپ کے بھی رہے گا یہ نہیں یہ کمائنے سے گا نورملائیزیسن سے نمبر گھڑتے کم ہے بڑھتے زیادہ ہے ٹھیک ہے نمبر کو بڑھایا جاتا جاتا ہے گھڑھایا نہیں جاتا گھٹایا نہیں جاتا پلس کر دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں اس پرکار سے ایسے ایسے جیڈی کی میریٹ بنتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئے ہوگی کس پرکار ایسے جیڈی کی میریٹ بنتی اب اسی لئے میرا کہنے کا یہ بتانے کا طاقت پر یہ یہ ہے کہ آپ کے پیپر میں جتنا بھی سکور آتا ہے کونفی ڈینسلی اس کو اچھیو کریے بڑی ایسے کریے جیدہ تکے مارکے مائنس مارکنگ نہ لئیے اپنے آپ کو کم جو نہ سمجھے بنانے کی ضرورت نہیں یہ پیپر بلکل بید پسند مجھ نہیں چھوکے دے کہ میں چاروں طرف سے فٹ ہوں میرا کوئی ٹینس نہیں پیپر میں پانچ دو تین نمبر کم بھی آگے کوئی ٹینس نہیں مجھے پتا بہت سارے لوگ مجھے بات کو جائے ہند جائے بھرت میرے لات لوں